ہیلو دیئے سٹوڈینٹ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری چینل All About NCRT میں ایسا کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پڑھ کے بہت مجھا آ رہا ہوگا اور ہم آج پڑھ رہے ہیں کلاسکس کا سائنس کا جو ہم نے کل لیسن سرو گیا تھا پدارتوں کا پرتک کرنا ٹھیک ہے ہم نے کل یہ سب پڑھ لیا تھا اب ہم نے پڑھنی ہے پرتک کرن کی ویدیاں اب ہم یہاں سے آج سرو کریں گے پرتک کرن کی ویدیاں آپ لوگ کھان سے دیکھیں گا کہ کسی پدارت میں سے ہم کیسے کر کے دوسرے پدارت کو الگ کر سکتے ہیں اس کی کیا کیا ویڈیاں ہیں ٹھیک ہے جب ہم پدارتوں کے پرتک کرن کی کچھ سادھاران ویڈیو کا علیہ کریں گے ان میں سے کئی ویڈیو کا اپیوگ اپنے دینک لیا کلاپوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیکھو سب سے پہلے تو کیا ہے ہست چینل سب سے پہلے ہم دکان سے خریدے گئے اناج کا ایک پیکٹ ککشہ میں لائیے اپنے ککشہ میں ایک اناج کا بیگر لائیے اناج کو کاغذ کی سیٹ پر پھیلائیے آپ کاغذ پر ایک ہی پرکار کے ان کے کن پاتے ہیں کیا اس میں پتھر کے ٹکڑے بھوسی ٹوٹے ہوئے ان کے کن ان کے کھاڑی کن ہیں اب اپنے ہاتھ سے پتھر کے ٹکڑے بھوسی تتا ان کے کڑوں کو پرتک کر سکتے ہیں ہست چین ہست چین کی اس ویدی کا اپیو گے ہوں چاول دالوں میں سے کچھ بڑے مٹی کے کنوں پتھر تتا بوسے کو پرتک کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے ایسی اسودیوں کی ماترہ پرائے بہت ادھک نہیں ہوتی ہے ایسی استدھی میں ہست چین دوارہ پتھارتوں کو پرتک کرنا ایک سویدہ جنگ ویدی لگتی ہے سب سے پہلے تو ہست چین سب سے پہلے ہم کوئی بھی اناج لیتے ہیں ڈالیں لیتے ہیں مارکٹ سے لاتے ہیں اس کو بینتے ہیں پہلے بیننے کا مطلب اس کو پھیلاتے ہیں اور اس میں جو موٹے موٹے کنکر یا کوئی ان یا اناج وہ چیز ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں تو اس ویدی کو کہا جاتا ہے ہست چین سے کہ دوارہ ہم الگ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں دوسری ویدی اس میں دی گئی ہے تھریشنگ اپنے کھیتوں اطواہ کھلیانوں میں گے ہوں یا چاول کھیتوں اور کھلیاں گے ہوں اناج کو الگ کرنے سے پہلے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے کوئی بھی پونڈے سے ہم جب کاٹتے ہیں ان کو پہلے دھوپ میں سکھاتا ہے پر ایک سکھے پونڈے کی ڈنڈی پر ان کے کھنڈ لگے ہو جیسے چاول گیوں آپ نے دیکھا ہوگا بہلے کاٹا جاتا ہے اس کو پھر سکھایا جاتا ہے اور پھر اس میں جو ہے ڈنڈے میں ان رکھے جاتا ہے کھیتوں میں رکھے سکھڑوں گھٹھنوں پر لگے ان کے کھنڈوں کی سنکھیہ کی کلپنا کیجئے کسان ان کے کھنڈ کو سکھے پودے کے ایتنے گھٹھنوں سے ہناتگ کو کیسے الگ کرتے ہیں اب آپ یہ سوچوں کہ کسان ان میں سے ان کے کھنڈ کو کیسے الگ کرے گا آم اور تتھا عمرودوں کو برکسے سے تولا جا سکتا ہے پر انتو ان کھنڈ عام اور عمرودوں کی کلناہ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اب عام عمرودوں کو ہم پیٹ سے توڑ کے لوڑ کر سکتے ہیں ڈنڈی کو پرخک کرنے کے پرکرم ہم ترسل کرونے میں سکھے پودھوں کو پرخک کرنے کے پرکرم اندیکنوں کو پچھ کرے حصاب و پ چھونکر لیتا ہے اندیکنوں کو پچھک کیا healthy اب دیکھیں اگلا یہ ایک ریا کلاب اس میں دکھائی گیا ہے یہ دیکھیں یہ تریسنگ ہو رہا ہے اس چیٹرائیگرام میں آپ دیکھیں دیان سے اس میں تریسنگ کا کام ہو رہا ہے اس میں ان کو پہلے آنے آج کو جمعی میں پیٹ رہا ہے پھر اس میں سے ہننے کے کڑ کو الگ کیا جا رہا ہے آج کل اس میں مسینوں کے دوارہ بھی اس طرح سے کڑوں کو الگ کیا جاتا ہے اب دیکھیں نصفادن نصفادن کیا ہے نصفادن کیا ہے نصفادن یہ ہے سوکھے ریت تتھا لکڑی کے برادیا تھا سوکھی پتیوں کے پاودر کا ایک مسرن بنائی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوکھے لکڑیوں کا پاودر بنائی ہے یا سوکھی پتیوں کا پاودر یا مسرن کو ایک وہ بنائی ہے ان کا پاودر اس کے بعد پلیٹ یا سمچار پتر کے اوپر رکھیں مسرن کو دھیان سے دیکھیں آپ دونوں کو آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پہلے بھوسے کے کڑ پون کے ساتھ اڑ کر دور ہو جاتے ہیں جبکہ بھاری انکر پر تھک ہو کر نصبادم پلیٹ فارم کے نکٹ ایک ڈھیر بنا لیتے ہیں الگ ہوئے بھوسے کو پسوان کے چارے طرح کنی پریوجنوں میں پریوج کیا جاتا ہے اب دیکھیں ایسے کر کے اگر ہم بنائیں گے تو اس کا بھوسہ الگ کیا جائے گا اور انکر کڑ اس میں الگ ہو جائیں گے اب دیکھو چالن چالن کیا ہوتا ہے اگلی ویدھی ہے چالن کی تو چالن میں کیا کیا جاتا ہے کبھی کبھی ہم آٹے کی بھنجن بنانے کی اچھا ہوتی ہے اس میں اپستی چوکر تتہانی یا سدھیوں کو پرتا کرنے کی شکتہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم چالن یا چھلنی کا اپیو کرتے ہیں جس میں آٹا چھانتے ہیں تو آپ نے گھر میں ڈیلی دیکھا ہوگا جب بھی ہم روٹی بناتے ہیں تو پہلے چھلنی سے اسے چھانتے ہیں تاکہ اس میں کوئی اور چوکر یا کندگی جو بھی ہو وہ چھن جائے آٹے کے چھوٹے کن چھلنی کے چھدروں دوارہ نکل جاتے ہیں جبکہ بڑی اسودیاں چھلنی میں رہ جاتی ہیں پرائے آٹے کی مل میں گھنوں کو پیسنے سے پہلے پتھروں اور بھوسے جیسے اسودیاں کو بھی ہٹایا جاتا ہے گھنوں کی بوری کو ایک ترچھی چھلنی پر ڈالا جاتا ہے چھلن دوارہ پتھروں اور ڈنڈیاں تو تھا بھوسا نکل جاتا ہے تھرسنگ کے بعد گھنوں میں رہ جاتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے پہلے گھنوں کو ساپ کیا جاتا ہے اس میں سے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں بھوسا ہوتا ہے اور کوئی کوئی پتھر بھی ہوتا ہے وہ سب پہلے لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو پسایا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے تھرسنگ تھرسنگ میں کیا ہوتا ہے اپنے کھیت اتھوا کھلی آنوں میں یہ ہوں یا چاون کی سوکھی ڈنڈیوں کے گھتھت آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے سوکھے اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا آپ دیکھیں کریا کلاب سوکھے ریت اتھوا لکھڑی کے برادے اتھوا سوکھے پتیوں کا پاؤڈر کا ایک میسرن بنائی ہے اس میسرن کو کسی صاف کاغج پہ رکھے اب یہاں پر سے ہم یہاں پلیٹ اتھوا سماچار پتھر کے اوپر آپ نے رکھنا ہے میسرن کو دھیان سے دیکھیں کیا آپ دونوں عویوں کو آسانی سے الگ کر سکتے ہیں اب آپ سوچے کی کیا آپ ریت اور اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں کیا دونوں عویوں کے کنہ اپس میں سمان ہیں ہست چین جارا ہست چین جارا کیا آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں ریت کے کنہ اور برادے کو نہیں کر سکتے ہیں اب آپ اس میسرن کو کھلے میدان میں لے جائیں اب آپ سے کہا جارہے ہیں کہ آپ جو بھی یہ لگ کھا برادہ یا یہ ہے اس کو کھلے میسرن میں لے جائیں آپ کسی ہونچے سمترل اسطان پر کھڑے ہو جائیں آپ کئی پہ ہونچے اسطان پر کھڑے ہو جائیں میسرن کو پلیٹ میں اتھوا سماچار پتھر میں لکھئے جس پلیٹ عطا سماچار پتھر رکھائی آج اسے پکڑ کر ہوا میں کندے کی اونچائی تک لے جا کر تھوڑا سا ٹیڑا کیجئے تاکہ میسرنڈ دیرے دیرے فس لے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کو اونچائی میں کندے میں رکھیں اور دیرے دیرے اس میسرنڈ کو نیچے کو گرائیے کیا ہوتا ہے کیا دونوں اب یہ ریت اور برادہ یا سکھی پتیوں کا پاورڈر ایک ہی ستان میں گر جائیں گے اب آپ کو یہ سوسنا ہے کہ کیا سب ایک ستان میں گر جائیں گے یا جو کی وایو دوارا جو کی وایو مشرنڈ کے دونوں ابھیوں کو پتھک کرنے میں سفل ہوئی کیا کوئی ایسا ہے جو وایو دوارا دور اڑ کر گرتا ہے ٹھیک ہے کیا اس سے ہم سارے مشرنڈ کو الگ کر لیں گے کسی مشرنڈ کے ابھیوں کو اس پیکار پتھک کرنے کی بیدی کو نسبادن نسپ آون کہا جاتا ہے نسپ آون کا اپیو پونو اتھا وایو کے جھنکو دارا مشرنڈ سے بھاری تتہ ہلکے اویو کو پتھک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سادھا انتیا کسان اس بیدی کا اپیو ہلکے بھوسے کو بھاری انمکڑوں سے پتھک کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے چتر میں دکھایا گیا ہے گاؤں میں جب ہم فسل کو کرتے ہیں پہلے کاٹتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کے بعد ہم ایسے جمین میں ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے بھوسے کو ایک سوپ میں لیتے ہیں گاؤں لیتے ہیں دھان لیتے ہیں دھیر ہے دھیلے دھیارے ہوا کے ساتھ ہاتھ سے گراتے رہتے ہیں تو اس میں بھوسے کے کنھ test بھوسے کے ہلکے کند پون کے ساتھ اڑھ کر دور اکتر ہو جاتے ہیں جبکہ بھاری اندکند چالنی کے چھوٹے چھوٹے کند چالنی کے چھدروں دارہ نکل جاتے ہیں جبکہ بڑی آسودیاں چالنی میں رہے ہیں پرائے آٹے کی مل میں گہوں کو پیچھنے سے پہلے یہ آسودیاں دور کی جائیں گی یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا اب دیکھیں اسی پرکار بڑے بڑے چالنوں کے مادیم سے بڑھوہ نرمان کرنے والے ستھانوں میں ریت سے کنکڑ اور پتھر کو بھی الگ کیا جاتا ہے کنکڑ اور پتھر کو بھی ریت سے الگ اسی پرکار کیا جاتا ہے جا ہم نے بھی دیکھا ہے جیسے بڑے بڑے ریต اور ریتے کو بھی چھاpełانا جاتا ہے اس میں سے کنکڑ الگ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں چیتر میں دکھائی گیا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں دیکھائی گیا ہے اس میں ریتے میں سے پتھروں کو الگ چھانا جا رہا ہے اور باری سر ایک تبھٹے الگ سے چھانا جا رہا ہے اب دیکھیں آپ کو کیا کریا کلاب کرنا ہے کلاس میں ایک چلنی تتھا تھوڑا سا آٹا گھر سے لائیے آپ گھر میں بھی کچھ کر سکتے ہیں یہ فرنس یہ ہے آٹے سے حسودیوں کو الگ کیجئے اب چاک کا پاودر بنائیے اب ایک چوک کا پاودر بنائیے تتھا اس کو آٹے کے ساتھ ملائیے اس مسرن کا چالن کیجئے کیا آپ چالن دوارہ چاک پاودر تتھا آٹا کو پیتر کر سکتے ہیں کیا آپ چالن کے دوارہ چاک کا پاودر اور آٹے کو الگ الگ کر سکتے ہیں چالن دیدی کا اپیوگ مسرن کے دو ایسے عویوں جن کی اماپوں میں انتر ہو کو پرثک کرنے میں کیا جا سکتا ہے چلیے گی ایسیانس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اس کے آگے کل ایسن ہم کل پڑھیں گے تب تک آپ اس کو کر کے دیکھئے اور سمجھئے اور لائک اور سبسکرائب بھیجئے تھانکس پور واشنگ